بسم اللہ الرحمن الرحیم مالیت کے نئے کرنسی نوٹ لانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ ہم نو مئی والے نہیں ہیں بلکہ اٹھائیس مئی والے ہیں ایک جملے میں پوری داستہ چھپی ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی دیکھر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے اسٹوڈیو میں ہمارے صحت موجود ہیں ڈاکٹر شاہد نصور اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب انتخابی جو ہم دیکھنے کے تلخیاں بڑھتی جاری ہیں ایک طرف جو سیاسی جماعتوں کے جانب سے جلسے کیے جا رہے ہیں پورا انتخابات کے لئے انتظامیہ کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کوئی خاص جلسے تو نہیں ہو رہے بس ہو رہے ہیں اور انتخابی مہم چل رہی ہے اور ظاہر ہے خاص جلسے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مسلم لگنون مینواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے ظاہر ہے کہ انتخابی مہم بھرپورا انداز میں جا رہی ہے لیکن سندھ اور بلوچستان اور خیبر پخت انخواہ یہاں پر حکومت کیسے بنے گی اور یہاں پر کیسے متوبہ جو سادہ اکثریت ہے یا دو تہائی تو اب نہیں ہی سادہ اکثریت بھی ہم کہیں تو یا تو یہ ہے کہ وہ پھر انتخابات کے بات تہہ ہوگا معاملہ اور اس میں پھر اگر بہت سارے اتحادی آئیں گے کوئی کسی جماعت کے پاس اگر بہت زیادہ تعداد نہیں ہوتی سادہ اکثریت نہیں ہوتی اور ایک یا دو یا تین یا چار اتحادی لینے پڑتے ہیں حکومت تازی کے لیے تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ جو خیال ہے نا کہ آزاد یہ والی بات پر بھی میں سوچ رہا تھا میں نے کہ یہ آزاد ہے راکین یہ جو بات چل رہی ہے کہ کچھ چھوٹ جائیں گے کچھ در تلے جائیں گے تو وہ جو ہے وہ اس میں پھر بہت بڑی قابینا بنانے پڑے گی نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو جو بھی وزیر اعظم آتا ہے تو اس کو بہت بڑی یا مریم صاحبہ آتی ہیں جو بھی تو اس کو ایک بڑی قابینا بنانے پڑے گی کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت کے آخری دنوں میں کوئی ایک شخص کوئی ایک مشیر آہ حکومت چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا اور باوجود اس کے کہ اس وقت ملک ایک بدترین آہ معاشی ڈیڈ لوگ کا شکار ہو گیا تھا ایم اف کے ساتھ اور اس کے بعد پھر یہ جو کریک ڈاؤن وغیرہ ہوا ہے اور ڈالر اسٹیبلائز ہوا ہے کسی طرح سے اور مختلف معاملات آگے بڑھے ہیں یہ آہ یہ نگرہ حکومت کے دور میں جو ہے وہ ظاہر ان کا منڈیٹ نہیں تھا لیکن یہ کچھ اسٹیبلیٹی آئی اچھا میں آپ کو صرف یہ بات کوں کہ یہ میرا اپنا یہ مہنگائی ایسے اوپر گئی یعنی سو روپے کی چیز جو ہے وہ دو سو روپے کی ہو گئی دو سو کے چار سو ہو گئی لیکن اب جیسے ایسی ہوں لگتا ہے کہ جا کے ایک جگہ پہنچ کے نا وہ ٹھہراو ہے وہ جو روز ہوتا تھا نا کہ تین دونہ چیز ہو گئی یعنی مہنگائی اوپر جا کے ایک جگہ رکی ہوئی ہے اوپر ہے بہت زیادہ ہے مہنگائی لیکن وہ جو ہر روز اوپر جا رہی تھی نا جو ایسے گراف ہو رہا تھا وہ نہیں ہو رہا اس وقت ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ بلکل نہیں کہ چیزیں سستی ہو گئی ہیں چیزیں مہنگی ہیں لیکن وہ جو ہر روز ہوتا تھا نا ہر روز صبح اٹھو تو پتا چلا کہ جناب اس کی کیمہ اتنی ہو گئی اس کی کیمہ اتنی ہو گئی وہ ٹھہرا ہو ہے اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ جی وہ آہ بجلی کی بالکم کر دیے جائیں گے اور باقی باتیں ہیں سارے وہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں اور جو معیشت آپ کی ایس ای ایف سی کے تحت بلکل آپ نے لاک کی ہوئی ہے اور باقی معاملات لاک کیا ہوئے تو وہ تو ایک لانگ ٹرم منصوبہ جب تک نہیں ہوگا تو چیزوں میں ٹھہرا ہو نہیں آئے گا تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو حکومت بنے چاہے وہ اچھا پھر پاکستان پیپلز پارٹی بہت فعال ہوئی ہے اور وہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ پنجاب میں نظر آ رہی ہے تو یہ منظر نامہ کچھ تھوڑا سا دندلہ سا ہو گیا ہے یعنی آج سے پندرہ بیج دن پہلے تو بڑی کلیریٹی تھی لیکن اب بھی یہ ہے کہ وہ آہ ان کا پنجاب میں آنا جو ہے اور وہاں پر وہ آلائنس ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ وہ جی ڈی اے کا آلائنس ایک بننا تھا اور وہ مجھے بالکل اس میں کوئی آہ اطلاع نہیں آئی نامہ زادہ تفسرہ کرنا چاہتا ہوں جو میاں صاحب کو سبکورٹ کرنا تھا جس نے سن میں اور کیا ہونا تھا تو وہ بھی معاملات رکے ہوئے ایک بات آہ یوں ہی آہ ذہن میں آہ کبھی کبھی نہیں میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں جو آزاد آ رہے ہیں یہ سارے آزاد تحریک انصاف کے نہیں ہیں بہت بڑی تعداد میں آزاد بھی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہ جن کا بھی واضح کسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں ہوا ایم کیو ایم ہے تحریک لبیک بہت بڑی تعداد میں ان کے لوگ ہیں آہ ان کے جو امیدوار ہیں پھر اس کے بعد یہ کہ جن کو ہم چھوٹی پارٹیاں کہتے ہیں انہوں نے بھی کوئی چھوٹی پارٹیاں مطلب چھوٹی پارٹیاں ہم کہہ دیتے ہیں لیکن ان کے اپنے علاقے میں بڑا ان کی اتنی بڑی تعداد میں آزاد آ رہے ہیں کہ آہ مطلب میں اس میں تحریک انصاف کے صرف لوگ کی بات نہیں کر رہا میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بڑی پارٹیاں وہ اپوزیشن بیٹھی ہو آزاد میں سے کوئی بن جائے وزیراعظم میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں یعنی جو باقی پارٹیاں ہیں اور آزاد وہاں پہ پتا چلا کہ یہ جو بڑی پارٹیاں ہم جن کو کہہ رہے ہیں یہ تو اسی آسرے پہ بیٹے ہیں نا کہ آزاد آزادوں کو حملہ خرید کے جیب میں ڈالیں گے پتلاہ آزاد ان کو لے گئے اور ادھر سے کوئی بن گیا وزیراعظم پھر تو بہت سارے ویریبلز ہیں کیونکہ سارا دار و مادار اگر آزاد پہ ہی چھوڑا ہوئے آپ نے اور باقی جماعتوں پہ چھوڑا ہوئے جنہوں نے ابھی تک کوئی واضح اللہ نہیں کیا یعنی ایم کے ایم جی ڈی اے اغتر مہنگل صاحب جماعت اسلامی باقی جماعتیں ابن مولانا فضل الرحمان تو مدہ پتا چلا کہ جو ادھر سے پتا چلا کہ کوئی اور قسم کا ایک مکشر بن گیا اور مدہ چلا کہ وہ سارے جو ہیں وہ ادھر سے انہوں نے کہا ایک منٹ ہے جو یہ کونسی بڑی پارٹی ہیں تو ہماری مدہ اپنے چنہ ہو گیا تو یہ جو ہے نا یہ بڑی ایک آہ مدہ ایک بڑی عجیب سی ہے کیونکہ سارا کا سارا دار و مدار جو ہے اب آزاد آزاد ہیں اور ان کا یہ ان کا وہ ہے کہ آزاد ہماری ساتھ آ جائیں گے ٹوٹ کے تو جو چیز بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے نا عموم انہوں ہوتی نہیں ہے ہوتا کچھ اور ہے تو اب کیا ہوتا ہے وہ خدا جانتا ہے بہتر لیکن اگر سارا دار و مدار آزاد پہ ہے تو پھر آزاد ادھر کیوں آزاد آزاد اپنا کوئی اور کیل کیوں نے ٹھالیں گے ٹھیک ہے نا تو بہرحال یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ آہ پکچر امرج ہو رہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آج آہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک مینار کو اچھا یہ جو مینار ہے یہ ہے ٹاور ٹوئنٹی ٹو اچھا ٹاور ٹوئنٹی ٹو کا اس کو نام دیا گیا ہے اور یہ ٹاور ٹوئنٹی ٹو جو ہے یہ جو ٹرائی جنگشن ہے مچھرے کے وسطہ میں جن لوگوں نے سفر کیا ہے تہران سے جنوبی لبنان تک بائی روڈ یہ آہ رستے میں اس کے یہ ٹاور ٹوئنٹی ٹو یہ ایکچولی بڑا علاقہ ہے ففٹی فائی کلوز ایریاز ہیں بلکل وہاں پر جا نہیں سکتے لیکن اچانک وہ روڈ بند ہو کے تو پھر وہ کچھے پہ دائیں بائیں سے نکلنا پڑتا آگے جانے کے لیے پہلے یہ پوری شعرہ تھی تو یہ کئی سالوں سے بند ہے لیکن یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے یہ علاقہ ہے جس کو ہم کہیں گے آہ یہ آہ جارڈن اور یہ علاقہ جو ہے یہ جارڈن کا آہ رکبان کا بالکل جو آہ ایک ان کا بالکل دور دراست کا علاقہ ہے جو کہ سیریہ کے شام کے ساتھ اور جس کی سہرہ جو ہے وہ عراق کے ساتھ ملتی یعنی ایک ایسی جگہ ہے آہ جہاں پر عراق شام اور آہ 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 اردن کے بارڈرٹ ملتے ہیں اچھے جو سیریہ کی سائیڈ ہے وہاں پر تو ملٹری بیس ہے امریکہ کے ملٹری بیس ہے جس کو آہ تنف بیس کہتے ہیں وہ سیریہ کی سائیڈ پہ اور سیریہ کی سائیڈ پہ ہے اور اس میں جو ہے وہ آہ وہ اب سیریہ نے ان کو کیوں رکھا ہوا ہے کیسے ہے سیریہ ان کو ہٹانا چاہتا ہے لیکن یہ جو علاقے ہیں ابھی بشارو لسل جو ہیں ان کا پورے سیریہ کی جو جوگریفی اس پہ کنٹرول نہیں ہے بہت سے علاقوں پہ ٹھیک ہے نا بہت سے علاقوں پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے تو دو کرد ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں ایک ایران کے ساتھ ہیں ایک جو ہے وہ ترکی کے ساتھ اور وہ بشارو لسل جو مدبہ وہاں پہ ایک کافی سیچویشن جو ہے وہ کمپلیٹ آپ سمجھ لیں کہ ان کی جو ہے وہ گریف نہیں ہے تو بہرحال ان کے علاقے میں ہی ہے امریکن بیس ایک ہے تنف کا علاقہ ہے اور یہ تنف بیس تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن کل جو ہے وہ ایک بہت عجب حملہ ہوا اور وہ تاور ٹوئنٹی ٹو پہ ہوا اچھا تاور ٹوئنٹی ٹو جو ہے وہ یعنی یہ اس طرف ہے سیریہ کی طرف ہے جو طرف کی بیس ہے اور یہ جو ٹاور ٹوئنٹی ٹو ہے یہ کچھ جارڈن کا علاقہ ہے جارڈن کی میں ہے یا بالکل کنارے پہ ہے جارڈن کے ان کے ساتھ اس پہ اٹیک ہوا اور یہ جو ہے یہ پہلا اٹیک ہوا ہے جو براہ راست امریکن اس طرح کا اٹیک ہوا ہے ساتھ اکتوبر کے بعد جس میں تین امریکنز جو ہیں وہ اس میں امریکن فوجی وہ جانوں سے چلے گئے اچھا اب وائٹ ہاؤس کا پہ علامیہ ہے جو میں سیکنڈ سلائیڈ یہاں پہ دکھا رہا ہوں کہ سٹیٹمنٹ فرم پریزیڈنٹ جو بائیڈن آن اٹیک آن یو ایس سرویس ممبرز ان نورت ایسٹرن جارڈن نیر دس سیریہ بورڈر اچھا اور اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو ہے پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایریل اٹیک ہوا ہے اور یہ کہ یہ جو ہے یہ ایران بیکٹ ملٹن گروپس نے کیا ہے آپریٹنگ ان سیریہ ان اراک اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر انہوں نے جو ہے وہ آم زاہرہ کے سیکٹری ڈیفنس کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا جو فیفت سلائیڈ ہم یہاں پہ دکھا رہے ہیں اسٹیٹمنٹ رام سیکٹری آف ڈیفنس لائیڈ آسٹن اچھا اس میں جو ہے اس میں بھی انہوں نے ظاہرہ دکھ اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ایک جگہ پہ اٹیک ہوا ہے اچھا یہ ٹاور ٹوئنٹی ٹو کا نام نہیں ہے اس میں کہیں یہ ٹاور ٹوئنٹی ٹو کا نام ہے کہیں ہے نہیں ایک جگہ پہ اٹیک ہوا ہے اور یہ جو ہے یہ نورت اسٹن جارڈن نیر سیرین بورڈر اور ڈیپلائیڈ ٹو ای سائٹ اچھا اب یہ جو ہے نا اس کے اوپر ایک مسئلہ خراب ہو گیا اس لیے یہ کی پہلا ٹاک ہے جس میں امریکن ٹروپ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے ہیں اور اس کے فورا ہی بعد جو ہے وہ جو سینیٹر لنس اگرہم ہے انہوں نے جناب یہ ٹوئٹ کر دیا فورا ہی اور ان کا جو ٹوئٹ ہے وہ اگر ہم دکھا سکیں اس میں جو ان کا ٹوئٹ ہے اس میں کہ فورا فورا سوچے بغیر جو ہے وہ ہٹ ایران ناو ہٹ دیم ہارڈ یہ تو پہلے تو لنس اگرہم کا آیا ٹوئٹ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ دوسرا ٹوئٹ جو ہے وہ سوری ایکس پہ جو میسیج آیا سوشل میڈیا آہ وہ آیا سینیٹر جان آہ قورن کا اور اس میں انہوں نے کہا ٹارگٹ تہران تہران پہ اٹیک کرو فوری طور پہ اٹیک کرو اچھا تو یہ جو ہے یہ آہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ بائیڈن اس وقت جو ہے وہ آہ ایک بڑی سیچوشن یعنی ایک جنگ کو پھیلنے سے روکنے کی کوئی آیا اچھا ایران نے فوری طور پہ اس کی تردیل کی انہوں نے کہا انہوں نے ڈینئے کیا کہ ہمارے طرف سے یہ اٹیک نہیں ہوا اور اگر جو ہے یہ اٹیک ہوتا ان کے لوگوں نے کہا تو ہم اس کو اسیپٹ کر لیتے لیکن جو ایکسس آف ریزیسٹنس ہے جس میں ظاہر ہے کہ وہ فورسز ہیں جو کہ ایراک سے اور شام سے اور باقی جگہوں سے جس میں ہوتیز بھی ہیں اور جس میں جو ہے وہ آہ جو ایراک میں حضب الائکٹیو ہے وہ بھی ہیں اور باقی وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نے کیا ہے انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی اب جناب ایک معاملہ وہاں پہ خراب ہو گیا بہت بہت زیادہ خراب ہو گیا کیونکہ یہ جو ٹاور ٹوئنٹی ٹو ہے یہ جو سائٹ ہے اس کا نام ہے ٹاور ٹوئنٹی ٹو اور ساتھی پریشر یہ بلڈ ہوا کہ اس کو اچھا سینٹ کوم کا پھر پھر سٹیٹمنٹ آیا اور سینٹ کوم کا سیونسل آئیڈ ہم دکھائیں اناؤنسمنٹ آف یو ایس کیجولٹیز تو تین اس میں کیجولٹیز ہوئیں آہ سینٹ کوم کی طرف سے بھی اناؤنسمنٹ ہوئی اور یہ بڑی یہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ اس کو ائر ڈیفنس نے کیوں نہیں روکا یہ ڈرون جو آ رہا تھا تو اس سائٹ کے اوپر جو ہے اچھا یہ اس میں نے لکھا ہے کہ اٹ اپ بیس ان نورت ایس جورڈن نیر سیرین بورڈر اچھا اب اس میں ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ آیا تو بیس نے کسی نے روکا نہیں اور یہاں پہ ایک بڑی تعداد میں کوئی بتا رہا ہے کہ تین ہزار کے قلیب یہاں پہ لوگ ہیں یا کچھ اور لیکن یہ جو ٹاور ٹوئنٹی ٹو ہے یہ ٹاور ٹوئنٹی ٹو ہے جس کے اوپر اٹیک ہو اس کا اب سوال یہ ہے کہ ٹاور ٹوئنٹی ٹو تو کوئی نام نہیں ہوا نا ٹاور ٹوئنٹی ٹو کیا نام ہوا تو جو مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے بعد پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ جب تھوڑی در کے بعد ان سے بات رہی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ ایکٹ کریں گے ہم اس میں ایران آہ انوالو میں اور ہم اس پہ ایکشن لیں گے ملٹری ایکشن لیں گے اس کے بعد لیکن آہ جو ہے وہ یہ پچھلے کئی گھنٹوں کے دوران یہ شدید اب تناؤ رہا کہ آہ مطلب کیا مطلب بڑی جنگ دوبارہ چھڑنے والی ہے یہ ایریا فیفٹی فائیو اور پھر اس میں اس کے اندر جو ہے نا ٹاور ٹوئنٹی ٹو ہے وہ لیکھ وہ ٹاور ٹوئنٹی ٹو نظر آ رہا ہے نا لکھا ہوا اچھا اب یہ جو ٹاور ٹوئنٹی ٹو عجیب سا نام لگ رہا ہے نا ہم سی اے اے کی سائٹس کیسی نام ہوتا ہے جس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ اچھا اب ایشو یہ ہوا اور اچھی بڑی سائٹ تو وہاں پر اب کیسے خبر باہر گئی یہ ملٹری بیس نہیں ہے ٹھیک ہے نا ملٹری بیس تو بلکہ سامنے ہیں یہ یعنی بارڈر کس طرف اچھا یہ پورا جو علاقہ ہے نا یہ بڑا ایک عجیب سا علاقہ ہے یہاں پہ پھر یہ ہے کہ یہ جو رکبان کی کروسنگ ہے جب یہ دائش نے زیادہ اپنا ہولڈ شروع کیا شام میں کرنا شام اور عراق میں تو بہت بڑی تعداد میں لوگ اردن آ گئے اچھا اردن میں لوگ موجود ہیں بہت بڑی تعداد میں اردن جو ہے وہ اردن ایک عجیب ان کے ساتھ جارڈن میں پرابلم ہے کہ آسپس جہاں پر جنگ ہوتی ہے تو ریفیجی سب سے پہلے جارڈن کا رخ کرتے ہیں مطلب فلسطینی بھی موجود ہیں وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں پھر سیریہ سے لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں آ گئے لیکن یہ جو جگہ تھی جو جو ان کا رکبان کا علاقہ تھا یہ اس جگہ پر ایک اس کروسنگ کو انہوں نے کمپلیٹی سیل کر دیا بلکہ یہاں پہ سیل کیا اور وہیں پر ایک کیمپ بھی بنا ہوا ہے وہاں پہ اکمان کے علاقے میں اور وہاں پہ کوئی آٹھ ہزار کے قریب شام کے جو ہیں وہ سیریان ریفیجیز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں وہاں اٹیک بھی درمیان میں ہوا ایک خود کو شملہ بھی ہوا گاڑی ایک دو سال پہلے وہاں پہ اس میں کوئی جارڈن کے لوگ تھے جو سیکیورٹی فورسز کے وہ اس میں جامبا گو گئے تو وہاں پر ایک عجیب سا لیکن یہ میرے لیے تھوڑی سی سرپرائزنگ بات تھی کہ ایک تو ٹاور ٹوئنٹی ٹو کا آ یہ اس ٹاور کی پریزنس کا کس نے بتایا کیسے خبر ہوئی ایکسس آف ریزنس کو اور پھر اس کو ائر ڈیفینس نے اچھا اس کو ظاہر ہے بہت زیادہ میرا نہیں خیال کہ امریکہ اس کو بہت زیادہ اس چیز کو اٹھائے گا اچھا لے گا کیونکہ یہ جو ہے یہ ٹاور ٹوئنٹی ٹو کی پریزنس جو ہے یہ اس کو ڈان پلے کیا جائے گا تو تھوڑی در پہلے آہ وائٹ ہاؤس کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا کوئی ایران کے ساتھ پہ اٹیک کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن صورتحال ایکسکلیشن کتنی زیادہ ہوئی ہے کہ آہ یہ تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ایکسس آف آہ یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ یہاں سی آئی اے گئے لوگ تھے لیکن ان کے سروس مہن تھے ان کے جو آہ ڈپارٹمنٹ ڈیفینس سے تو کہنا ہے کہ یہ سروس مہن تھے ان کے ان کے مہرینز تھے تو یہ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دو اس سے پہلے ہمارے پاس خبر آئی تھی چند روز پہلے میں ڈسکس کیا تھا کہ تقریم دس روز تک دو مہرینز کی تلاش ہوتے رہی اور پھر ان کے ان کی ڈیف دیکلیئر ہو ہی جو کہ یہ بہرہ ایمر میں غائب ہوئے تھے یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ہے وہ وہ سومالیوں کے ہاتھ ہوں یہ کس کے ہاتھ ہوں یہ تو یہ یو ایس کیجولٹیز ہونا اس پوری وار میں یہ پریزنٹ بائیڈن کے الیکشن ڈیئر میں یہ مناسب نہیں ہے تو آہ اور دوسری بات جو ہے وہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں یہاں پہ اچھا ایک تو یہ ہوا تو یہ ایکسکلیشن کی طرف جاتے جاتے اور خاص طور پر اس وقت یہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہوں اس وقت یہ جائیں خرابی کی طرف جب آپ کو پتا ہو کہ جی پیریس میں جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور پیریس میں جو مذاکرات ہیں وہ میں اس کو دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اور وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ آہ کسی بھی وقت جو ہے اگلے دو چار دنوں میں یعنی دیکھیں نا وہاں پہ سی ای اے کے موجود ہیں سربراہ موجود ہیں وہاں شن بیت کے سربراہ موجود ہیں موساد کا سربراہ وہاں موجود ہے وہاں پر جو ہیں وہ قطر کے وزیر آزم اور وزیر خارجہ موجود ہیں وہاں ایجپشن جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ جتنی شخصیات موجود ہیں یہ آلریڈی ایک مہادہ لکھ چکے ہیں ایک تحریری مہادہ ہو چکا ہے یہ یہ میں ذہن میں رکھیں بات مہادہ کا ایک ایگریمنٹ تیار ہے اور اس مہادے کے ایگریمنٹ کے اوپر تمام عرب ممالک امریکہ چائنہ اوائی سی یورپ سب اس پہ وہ لکھا جا چکا ہے مہادہ اس پہ سگنیچر ہو کے اس کا انانسمنٹ ہونی ہے امریکن یہ درافٹ بڑے مشکل سے ہوا ہے اور وہ درافٹ یہ ہے کہ جنگ بندی ہوگی جنگ بندی کے بعد میں نے کہنا ایگریمنٹ ریٹن ایگریمنٹ ہے ایسے نہیں ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے نہ 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 ریٹن ایگریمنٹ ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس ریٹن ایگریمنٹ کے مطابق جنگ بندی دو مہینے کی وہی بات اس کے بعد اس دوران پہلے مہینے میں سو اور ادھر سے دھائی سو تین سو ہزار جتنے بھی لوگ رہا ہوں گے ساتھی عرب ممالک یا مسلمان ممالک کی فوج ماں پہنچے گی ایٹ ساری کھلے گی اور اس میں جو غزہ کے لیے اور ساتھی جو محمود عباس سٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے یا محمود عباس کی جو ہے وہ فلسطینی صدر ان کی جگہ جو ہے وہ کوئی قیادت کوئی نیا شخص سنبھالے گا اور نیا شخص جو ہے اس کے بات کر چکے ہیں کہ مروان بروتی بھی ہو سکتے ہیں محمد مصبہ بھی ہو سکتے ہیں یہ سارے نام ہم لے چکے ہیں انہی میں سے کوئی شخصیت سامنے آ سکتی ہے یا یہی یہی نام چل رہے ہیں لیکن جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سارے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے اوپر اب اسرائیل بھی اور وائٹ ہاؤس بھی اور تمام جو یعنی ہر طرف یہ میڈیا میں بات آنی شروع ہو گئی ہے تارے زارہ بلاغ کے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بات آگے بڑھے گی تو اس مرلے پہ یہ ہونا جو ہے یہ اچھا اب یہ دیکھیں نا ٹائمز آف اسرائیل اس یہ گیارویں سلائیڈ اسرائیل سیز کہ پیریس ٹاکس آن ہوسٹیج ڈیل اب یہ ہوسٹیج ڈیل کا نام دے رہے ہیں اس کو ایچولی ہوسٹیج ڈیل نہیں ہے اس میں آزاد فلسطینی ریاست کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کہ پیس ٹاکس ورک کنسٹرکٹیو کنٹینیو دس ویک یعنی وہ ابھی رک رہے ہیں ابھی رکیں گے وہاں پہ اور اسی طرح سے کنسٹرکٹیو میٹنگ آن غزہ ہوسٹیج ڈیل اینڈز پیریس گیپس ریمینز ظاہر ہے گیپس رہیں گے ابھی ایک دم سے تو میں نے کہا رہاں پڑی مشکل بہت مشکل ڈیپلومیس ہی ہے یہ جروشلم پوسٹ جو بتا رہا ہے باروین اور یہ جو معاملہ ہے اور وہ تھوڑا سا ناراض بھی ہے اسرائیل تھوڑا سا ناراض بھی ہے اور وہ یہ جو خبر دے رہا ہے نا وہ کہ سعودی عربیا اور ایجیپٹ اور اردن اور فلسطینی آثورٹی کے لوگ ملے تھے ایک خفیہ اجلاس ہوا تھا وہ خفیہ اجلاس کے اندر یہ تیہ ہو گیا تھا کہ جی محمود عباس کو اٹھا کے ان کی جگہ کسی اور کو لائے جائے بارالو اسرائیل کا میڈیا یہ کر رہا ہے تو وہ یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں وہ آج ان کے اس میں آئیے کہ محمود عباس جو ہیں ان کے ایک سیریمونیل سا رول ہوگا اس کو نیویوارک ٹائمز بھی ریپورٹ کر رہا ہے اب اس پورے پکچر میں اگر دیکھیں تو جو اور میں نے آپ سے بات اس میں یہ کی نا کہ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جن ملکوں نے رول بڑا امپورٹنٹ پلے کیا ان کے ساتھ نتنیہوں نے آخر میں جا کے پھڑا لے لیا وہ ملک جو کہ جو کہ اسرائیل کے ساتھ جن کے تعلقات تھے یعنی آپ سمجھ لیں کہ قطر کے ساتھ ان کے نہیں ہیں جیسا فرسی تعلق میں رومیٹک میرے خیال سے نہیں ہے یا کچھ ہے شاید یا نہیں ہے میرے خیال لیکن یہ ہے کہ جو جو مہایدے ہوئے ہیں ان کے پراپر مہایدے ہیں جن ملکوں کے ساتھ اس میں تو اردن اور مصر دونوں موجود ہیں تو دونوں کے ساتھ انہوں نے پچھلے چند دنوں میں اگر ام نتنیہوں کا رویہ دیکھیں تو انہوں نے قطر مصر اور اردن تینوں کے خلاف محاص کھلنے کی کوشش کی الزامات لگا کے برا بلا کہ کے جو اور وہ تاکہ وہ ساری ڈیلز ختم ہو جائے لیکن وہ اتنا میں نے اسے کہا نا جارڈن نے ایجپ نے قطر نے سعودی عربیہ یو اے ای سب نے اتنا رسٹرین کا مظاہرہ کیا ٹرکی نے ایران پاکستان نے یہ دیکھیں نا آج جو ہوا ہے آج ان کی جو آمد ہوئی ہے ان کے ایران کے وزیر خارجہ کی پاکستان اس کو بہت گہری اس کو نظر سے دیکھا گیا ہے پوری دنیا میں اور وہ پاکستان آئے ان کی وزیر خارجہ سے ملقات ہوئی پھر آرمی چیف سے ملقات ہوئی ان کی جنرل آسم منیر صاحب سے ملقات ہوئی تو اس کو تمام دنیا کا جو لوگ ہیں اس کو ان کے اس وقت پاکستان کے دورے کو بہت امپورٹنس دے رہی ہیں اچھا اس کی امپورٹنس کیوں دے رہے ہیں امپورٹنس دے رہے ہیں ایک تو یہ کہ یہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہا لوگ ہیں اور دوسری بات ہے کہ پاکستان نے پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں ملکوں کے اختلافات ہیں اپنی جگہ اگر ہم کہیں کہ سارے عرب ممالک کے کوئی اختلاف نہیں آپس میں تو یہ بات عجیب سی ہوگی اگر ہم کہیں کہ جی سی سی میں اختلافات نہیں ہے تو عجیب سی بات ہوگی اگر ہم کہیں کہ پاکستان کے باقی تمام ممالک کے ساتھ اوائی سی کے تمام ہمارے برادروں نہیں ہر ملک کے اپنی پالیسی ہے ابھی افوانستان کے ساتھ ہمارا ایک مسئلہ تھا نا بہت بڑا جو کہ بڑی حتہ کھال ہو گیا خبریں آنا ختم ہو گئی نا کہ افغان اتنے لوگ چھوڑیں گے یہاں سے جائیں گے اور یہ تھوڑا سا تھوڑا سا ذرا معاملہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ آہ ذرا بہتری ہوئی ہے اور وہ جو تلخی تھی وہ ذرا کم ہوئی ہے مطلب وہ موجود ہے افغانستان کے سوائل سے اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان نے جو موقع پر اختیار کیا ہے اس کے بعد یہ معاملہ ذرا تھوڑا چھے تھمے ہیں ابھی اور اللہ کہا ہے کہ تھمے رہے لیکن یہ کچھ بیچ میں ایسی قوتیں ایسی ضرور ہیں جو صورتحال کو خراب کرنا چاہیں گی اس وقت جیسے یہ جو واقعہ ہوا درمیان میں تو امریکنز اس کے اوپر پینک میں لیکن تھوڑی در پہلے وائٹ ہاؤس نے کہا کہ نہیں ہم ایران پر کوئی ایران کی ذات جنگ نہیں چھڑنا چاہ رہے مضب یہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجوہات اور بھی ہیں بہت ساتھ دیکھیں اگر وقت ہے تو میں اس کے بیسے بات کر لیتا ہوں یہ جو میٹنگ ہوئی ہے نا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سیلون کی اور ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے آہ وانگی کے ساتھ اب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے جو جو بارہ گھنٹے کی میٹنگ ہے بارہ گھنٹے کی میٹنگ جو دو دن جاری رہی ہے بینک آف اس کے بعد جو پہلی بات ہوئی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی وزیر خارجہ سے ملاقات بنتی نہیں ہے ویسے لیکن جیک سیلون چونکہ ماسٹر ہیں ان کی جو سیکیورٹی میں گھزے ہوتے ہیں بھئی ان کی بنتی ہے سیکیورٹی بلنگ سے بنتی ہے لیکن جیک سیلون صاحب کو شوق ہے لیکن جیک سیلون صاحب کی میٹنگ اچھی نہیں رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا میں اگر یہ وائٹ ہاؤس کا علامیہ دیکھوں جو کہ بیک گراؤنڈ پریس کال جو ہے جیک سیلون کی تو یہ تو بڑی گوڑی گوڑی ہے وائٹ ہاؤس کا جو علامیہ ہے یہ تو بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اس کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ بہت ہی اچھی گفتگ ہوئی ہے ساری بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے یہ دوستی اچھا آگے چلیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا سارا اس میں ایک لفظ نہیں ہے ایک نام اس پریس بریفنگ میں نہیں ہے ایک لفظ ایک لفظ تائیوان جو جیک سیلون کا جو کی جو پریس بریفنگ ہے اس میں تائیوان لفظ نہیں ہے لیکن جو چائنہ کی طرف سے ان کی اسٹیٹمنٹ ہے اگر ہم اس کو دکھا سکیں تو جو چائنہ کی طرف سے ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے جو ان کے فورن آفیس کی ہے وہی لکھا ہوا ہے کہ وانگی جو ہیں انہوں نے سٹریس کیا کہ تائیوان کوششنیس چائنہز انٹرنل افیر یہ جیک سیلون میں کہا کہ اس میں کہا لکھا ہوا ہے اس میں تو نہیں ہے تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو کچھ کول میں نے بات ہم نے جاتے تھے کی تھی یہ اسٹیٹمنٹ کی شکل میں سامنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کلیریٹی کے ساتھ کہا کہ چائنہ کا انٹرنل افیر ہے اور الیکشن جو ہے تائیوان کا وہ یہ کوئی بیسک فیکٹ کو ختم نہیں کرے گا کہ تائیوان is a part of چائنہ یہ بات کی ہے وانگ لی نے جیک سیلون سے اب جیک سیلون اس کی نا تردید نا 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 کچھ نا وہ وہ کہہ رہے ہیں گھلی گھلی سا اب پھر اس کو اگر ہم آگے دیکھیں اس کو اسی پریس اسی پریس ٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا آگے دیکھیں تو وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ تائیوان انڈپینڈنس پوزید بیگیس رسک تو کراس اسٹریٹ پیس اینڈ سٹیبلیٹی اور بیگیس چیلنج تو چائنہ یو ایس ریلیشن یو ایس سائید مست آبائید بائی ون چائنہ پرنسیپل اس میں تائیوان پہ بات ہوئی ہے اس میں بات ہوئی ہے یہاں پر ظاہر ہے کہ جو بہر امر کے حالات ہیں جو اس کے اوپر بات ہوئی ہے اس میں یقیناً یوکرین ڈسکس ہوا ہوگا اس میں نورتھ کوری اور باقی معاملات ڈسکس ہوں گے لیکن اس میں ایک بات اور ڈسکس ہوئی ہے اور اس بات کا دونوں طرف ذکر نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف سٹانس لے چائنہ یا ایران سے کہے کہ یہ تو ایران کے اوپر جو ہے وہ چائنہ نے اس وقت کوئی کسی بھی قسم کا دباؤ ڈالنے سے انکار کر دیئے کہ آپ ایران سے خود بات کریں اور اس میں مثلا ہمارے ایران سے تعلقات ڈیفرنٹ بلکل مختلف ہیں پاکستان سے بلکل الگ ہیں ترکی سے بلکل الگ ہیں ایفریقہ سے بلکل الگ ہیں یورپ سے الگ ہیں آپ سے الگ ہیں لیکن یہ جو میسیج آپ مشرق وستہ کے اندر ہمیں کسی اس میں اس میں چائنہ جو ہے وہ نہیں ہے اچھا تو یہ جو میٹنگ ہے یہ امریکن پوائنٹ ایفیو سے بارہ گھنٹے کی میٹنگ چائنہ کے پوائنٹ ایفیو سے تو کامیاب رہی کہ انہوں نے تو کھل کے یہ کہہ دیا اور لکھ بھی دیا کہ بھئی تائیوان کے اوپر ہم نے کہا ہے کھل کے کہ جیک سلون سے کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں جیک سلون کی پریسٹیٹ میں تائیوان کا ذکر نہیں ہے جیک سلون کو میرا خیال سے جانا ہی نہیں چاہیے ہر طرف وہ یہ جو مشرق وستہ کا بھی مسئلہ خراب ہوا ہے اس میں اگر آسٹین لائٹ سیکٹری ڈیفینس اور میرا خیال ہے کہ سیکٹری بلنکن اور جو آہ باقی جو شخصیات انوالف ہیں نمائندہ خصوصی جیسے ان کے بھی آئے ہیں میکرگ اور باقی جو شخصیات جو سمجھتے ہیں معاملات کو یہ لوگ اگر زیادہ پہلے انوالف ہوتے تو یہ اور یہ جو وہاں پہ جو ہاکس بیٹھے ان کے ہاتھ میں نہ دیتے یہ مشرق وستہ کا معاملہ تو یہ معاملہ مغرب ایشیا کا معاملہ تو یہ معاملہ پہلے ہلو چکوہ تھا ستائیس ہزار کے قریب جو ہیں لوگ شہید نہ ہوئے ہوتے تو یہ یہ جو ساری سیچویشن ہے نا اس سیچویشن کو اب آپ سب ڈوٹس ملا کے دیکھیں اور یہ بہت اچھا ہوا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقہ جو ہیں وہ کشید کی کم ہوئی باقی جو آپس کے اختلاف ہیں وہ ہم بعد میں تیہ کرتے رہیں گے لیکن اس وقت جو ہے وہ جو کوشش سینہ کے خراب ہو جائے معاملہ اس ڈی سٹیبلائزیشن ہو جائے اور پاکستان کو جو موقع کھل کے گیا ہوئے اس وقت آزاد فلسطینی ریاست کے لیے اور پاکستان تو دنیا کے بہت بڑے میں نے آپ سے کہایا ہے بہت بڑی دنیا کا جو حصہ ہے پاکستان کے ساتھ کڑا ہے انکلوڈنگ امریکہ امریکہ کے اندر جو بہت بڑے ہی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ فلسطینی ریاست کی طرف بڑھیں اور یہ نتن یاہو کو کے ساتھ وہی کریں جو آپ نے زیلنسکی کے ساتھ کیا تھا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر تو جنگی جرائم کا ایشو ہے ستائیس ہزار لوگوں کی شاہدت ہے اگر تو بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک خاص یعنی جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اتنے ان کے امیدوار ہوتے ہیں کہ پھر ان کو تھوڑے سے آزاد امیدوار لاکے اور ایک ایک آت کو اتحادی اور وہ حکومت سازی ہو جائے لیکن اگر ان کی تعداد کم ہوتی ہے اور ان کو بہت زیادہ آزاد لانے پڑتے ہیں دیکھیں نا ایک خاص جو آپ کو سیٹس تو لیں نہیں ہوں گی نا تو وہ پتا چلا کہ دونوں کی سیٹس جو ہیں ان سے تعداد آزاد کی سیٹس ہو گئیں اور آزاد سے مراد میری صرف آزاد وہ نہیں ہے جو تحریک انصاف کے آزاد ہیں ان سے میری مراد دوسری جماعتیں بھی ہیں جو کہ جن کو ہم چھوٹی جماعتیں کہتے ہیں وہ چھوٹی میں تو چھوٹی نہیں کہتا ہونے وہ بڑے بڑے ان کا اپنا بڑا ووٹ بینک ہے بڑی جماعتیں بھی تحریک لبیک جو ہے جو ہے جوٹی جماعتوں نہیں ہیں ٹھیک ہے نا یا مطلب ہے کہ آہ اگر آپ ووٹ دیکھیں ووٹ جو جتنے ووٹ آہ ہیں تو آپ ایمکیو ایم کو بھی کئی جماعتوں سے زیادہ ایمکیو ایم کے ووٹ رہے ہیں ماضی میں اب مجھے نہیں بتا کہ وہ کیا سیچویشن کراچی میں ڈیویلپ ہوتی ہے لیکن بات یہ کہ جو تیریک انصاف کے ووٹ ہم صرف انہیں کو آزاد تصور کر کے کہ جیدھر ادھر نکل جائیں گے اور ایسے ہوگا تو آزا وہ اس میں اور کیونکہ ابھی تک کوئی اتحاد نہیں بنا نا اب تو کلائلٹی نہیں ہے اور مطلب دیکھیں نا اگر پیپلز پارٹی آ جاتی ہے زیادہ ووٹ لے جاتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی نون سے زیادہ ووٹ لے جاتی ہے لیکن وہ حکومت سازی کے لئے آزاد چاہیے ہوتے ہیں تو مطلب ایک ابھی بڑی بڑی ایک ٹریکی سی سی سیچوشن ہے اس لیے ہم اس پہ زیادہ جو ہے وہ بس دیکھتے ہیں آٹھ نو دن رہ گئے تو اس میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ جو بھی ہوگا ملک کے لئے اچھا ہوگا اور ملک کے لئے اچھا ہو تو ایسے ہو جو سعودی عرب نے کی ہے جو سعودی عرب نے کی ہے تو میری تو طبیعت خوش ہو گئی ہے مطلب میں تو جو ہے وہ زندگی کا بڑا حصہ سعودی عربی میں چونکہ گزرا بھی ہوا ہے اور وہاں پر ریاض میں جو پاکستان انٹرنیشنل سکول ہے وہاں سے میں کافی سال گزاریاں پڑھا ہوں وہاں پہ میرے والد اللہ تعالیٰ عنہ کی درجات بلند فرمائے وہ وہاں پہ اس وقت موجود تھے تو وہ ناصریہ میں ہوتا تھا اس کو ابھی بھی غالباً مہین ہیں اور ہاں ہماری جو رہائشی کہتے ہیں میں کو جلدے پہلے گیا تو گیا وہاں نا ہار آئی شارہ مطار کے پیچھے تو وہ پورا جو علاقہ جو ہے تو سعودی عرب نے آج کچھ کر دیا بہت وہ یہ کیا انہوں نے کہ انہوں نے اپنے بڑے بندے کو پکڑ لیا اور پبلکلی پکڑ کے انہوں نے پبلک میں ناؤسمنٹ ہوئی اور جناب ان کا جو جو کرپشن کا ہے نا محکمہ انہوں نے جناب پہلے تو کوئی ہے ٹوئٹ ٹیک ہے اور یہ ہے ان کا جو کہ آپ سمجھ لیں کہ جو آم علاہ جو ایک ان کا بڑا آہ ایک بہت بڑی آپ سمجھیں کہ وہ ایک اپنا سیاحتی مقام ایک تعمیر ہو رہا ہے اور اس سیاحتی مقام کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک پورا رائل کمیشن بنایا ہوا ہے دیکھیں رائل کمیشن یہ اس کی ویب سائٹ ہے رائل کمیشن آب اولا کی ویب سائٹ ہے یہاں پر وہ یہ وہ پرانا علاقہ ہے یہاں پر وہ کاشکاری بھی کر رہے ہیں انویسمنٹس بھی لارہے ہیں سب کوئی لارہے ہیں اس کے جناب سی او کو پکڑ لی اور سی او کو انہوں نے پکڑ کے اس کو پبلکلی اس کو اناؤنسمنٹ کی اور کرپشن کے الزام میں پکڑا اپنا کم ہوتا ہے کہ اتنا سے وہ پبلی کے لیے انانس کریں لیکن یہ آپ دیکھیں کہ عرب نیوز کو میں کوٹ کر رہا ہوں سی او رائل کمیشن آف الولا آریسٹڈ فور کرپشن اب کرپشن کے اوپر کیوں پکڑایا کہ جناب یہ موصوف کے اپنے اپنا ہی ایک ادارہ تھا جس کے ساتھ انہوں نے کانٹیکٹ سائن کیا اور اب عرب نیوز نے فرنٹ پر گئی اور پچپن ملین ڈالرز کا کھپلہ ہے اور اپنے ان کا دارہ تھا انویسٹیگیٹ کیا اور آریسٹ کر لیا اور العربیہ اس کو اس طرح کوٹ کر رہی سعودی عربیہ کے میری ہے سعودی عربیہ آریسٹ سی او روائل کمیشن آف الولا فور منی لارے باہر سے جب انویسمنٹس ہو رہی ہیں باہر سے لوگ آ رہے ہیں باہر جاتا ہے یہ سعودی عربیہ مطلب ہے کہ پبلک نہیں یہ اور مجھے نہیں بتا گیا اب یہ کرپشن پر کیا سعودی عرب سزائیں دیتا ہے لیکن یہ کہ جو آہ ان کے وزیر آزم اور ولی عہدیں سعودی عربیہ کے انہوں نے پہلے بھی کیا تھا پہلے بھی انہوں نے بہت سے لوگوں کو پکڑ کے ڈال دیا تھا جہ اس میں آہ ہٹلوں کے اندر اور پیسے نکلوائی تھے ان سے اور میں آپ کو انڈر اوتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک انتہائی ذمہ دار شخصی ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک انتہائی سے مراد دیئے کہ انتہائی بڑے عوضے پہ موجود جب میں انتہائی بڑا عوضہ کہہ رہا ہوں نام یہاں پہ لینے کی میں جثارت نہیں کر سکتا انہوں نے مجھے ایک عجب بات بتائی جب ان کو پکڑ کے ڈالا ہوا تھا لہا بہت سے شہزادوں وعزادوں کو یہ جو وزیر آزم اور ولی عہد ہیں سعودی عربیہ کے محمد بن سلمان تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو exact love الفاظ تھے وہاں پہ جو میں نے سنے وہ یہ تھے کہ ان کو معاشی دہشت گردی میں پکڑا ہے معاشی دہشت گردی میں پکڑا ہے ایکنومک ٹیرریزم میں پکڑا ہے اور یہ اس وعنی کی بات ہے جب میں یہاں پہ ایکنومک ٹیرریزم جو کہ یہ استعمال کرتا تھا انہوں نے پکڑ کے ڈال دیا اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے موقع میں ڈال دی کہ یہ پیسہ کھاتے ہیں ملکہ یہ سعودی عربیہ میں ہوا ہے اور اس بات کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ معاشی دہشت گردی کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ہی جب سزائیں دی گئیں تو یہ اس کو باقی طرح ٹیرریزم قرار دیا گیا کہ آپ ملکوں نقصان بچاتے ہیں اپنے ملکے کی جڑے آپ خودتے ہیں پیسہ کھاتے ہیں آپ پہ بیٹھ کے تو یہ جو ہے یہ دوسرا تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آخر میں میں بس اس کو پہ کل میں نے بات کی تھی اور میں اس کو آہ بہت اہمیت دے رہا ہوں اس بات کو کہ جو ایفریقہ میں اگر انکشہ مقلب کا دکھا سکیں دوبارہ کہ آہ مالی برکان آف آسو اور نائجر ان تین ملکوں نے اپنے آپ کو الہدہ کر کے اکھٹے ہونے کا فیسٹہ کی ہے تو سوال یہ کہ یہاں سے فرانس گیا ہے اور امریکہ گیا ہے تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے یہ بھی تو سوال ہے نا کہ فائدہ کس کو فائدہ کس کو ہے تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے تہیس میں سلائیڈ دیکھ لیں جو بی بی سی ٹھیک ہے اور اس کے بعد چوبیس میں دیکھ لیں اور جب پچیس میں دیکھ لیں خالی سلائیڈیں دیکھ لیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورتی نہیں ہے کہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نازلی اس کے ساتھ یہ آج کا پرگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے سمیرہ سلیم کو دیجئے اجازم اللہ نی کے بعد بیگنر برو اپنا دوستوں شداروں گردونوں واقع لوگا سب پہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ